اسلام علیکم ویلکم ٹو انڈین مدینہ کی چین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست میٹھے کی ریسپی جو کہ ہم بنانے والے ہیں گلاب جامون کے بچے ہوئے شیرے کے ساتھ اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو گیس جلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت ہی کم محنت میں فٹا فٹ سے بن کر تیار ہو جاتا ہے مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک باول میں لے لیں گے تین سو ایمل کے قریب شیرہ یہ ہم نے فریج کا رکھا ہوا تھنڈا ہی لے لیا ہے اس کو گرم کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون روز وارٹر آدھا ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے کیوڑا وارٹر اگر آپ ایسنس استعمال کر رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں یعنی کچھ پون دیں اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اگر فوڈ کلر ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں کچھ پون دیں آپ جس رنگ میں اسے بنانا چاہتے ہیں وہ رنگ ڈال دیں اپنی پسند کے مطابق اب ہم کلر کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ جب اسے بنا کر اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے گھر پر بنایا ہے کیونکہ یہ ہوتی ہی اتنی زبردست ہے اور فوڈ کلر ملانے کے بعد ہم شیرے کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ اس کے بعد لے لیں گے کچھ بریٹس ہم نے تقریباً دس بریٹس لے ہیں آپ اپنی پسند سے جتنی چاہے پیسز لے سکتے ہیں اس میں میکسیمم آپ چودہ بریٹ لے سکتے ہیں اب ہم ایک بریٹ کا سلائس لیں گے اس طرح سے اور گلاس یا کوکی کٹر کی مدد سے اسے کٹ کر لیں گے سارے پیسز کو ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے میں نے گول شیپ دیا ہے آپ لوگ چاہے تو ہارڈ شیپ میں یا پھر کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں ساری بریٹوں کو کٹنے کے بعد ہم رکھ دیتے ہیں انہیں ایک سائٹ ڈھک کر رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا نہیں تو بریٹ سوک سکتی ہیں اب ہم یہاں پر لے لیں گے ایک باول باول میں ڈال دیں گے آدھا کپ کھویا اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ناریل کا پاودر یا ناریل کا برادہ اور کچھ کٹے ہوئے کاجو بادام پستے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اپنی پسند سے اور اس کے بعد چار ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے ہول ملک یہ بھی ہم نے فریج کا رکھا ہوا تھنڈا لیا ہے کھویا نارمل ٹیمپریچر پر تھا یہ تھنڈا نہیں تھا اب ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اچھی طرح سے ملانے کے بعد رکھ دیتے ہیں اسے ایک سائیڈ اور پھر ہم لے لیتے ہیں بریٹ کے سلائسز جو ہم نے کاٹے تھے اس کے بعد ایک پیس اٹھائیں گے بریٹ کا اور اس طرح سے ہم اپنا کھوئے والا مکشر پھیلا دیں گے اچھی طرح سے پھیلا دیں اچھی طرح سے پھیلانے کے بعد دوسرا پیس لیں گے بریٹ کا اور اس طرح سے اسے دباتے ہوئے بند کر دیں گے سارے پیسز کو ہم اسی طرح سے بنا لیں گے میں یہاں پر تھوڑی زیادہ اسٹفنگ یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے صرف پانچ اس طرح کی مٹھائی بنانا تھی آپ لوگ چاہے تو اسٹفنگ کم بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور زیادہ پیسز بنا سکتے ہیں اور سارے ہی پیسز ہمارے بن کر تیار ہیں اب ہم شیرہ لیں گے اپنا اور اس میں ان پیسز کو ڈپ کر لیں گے اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد ہم ایک دوسری پلیٹ میں تھوڑا سا ناریل کا برادہ لیں گے اور اس میں ان پیسز کو کوٹ کر لیں گے اس طرح سے سارے ہی پیسز ہمیں اسی طرح سے بنا لینے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں کھانے میں اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں آپ لوگ چاہے تو انہیں تھوڑا سا پستے سے گارنش بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر گارنش کر رہی ہوں بیچ میں تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے پستے رکھ دیئے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا ہم اس میں شیرہ ڈال دیں گے تاکہ یہ جو ٹرائی فروٹ ہم ڈال رہے ہیں یہ اچھی طرح سے چپک جائیں تو اتنی آسان ریسپی کو آپ ضرور بنا کر دیکھیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ آگے بھی